یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن حدیث سے خود سمجھو رات ہم آ رہے تھے ایک جگہ سے تو رات نہیں کل دوپیر کی بات ہے ایک بند نے مجھے کہا مولانا فرقے تو بہت بن گئے ہیں ہر بندہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں بس قرآن پڑھو جو سمجھ جائے اس پہ عمل کرو میں نے کہا جی بات تو آپ کی بزاہت ٹھیک ہے ایک سوال میں کروں ڈاکٹر تو بہت بن گئے ہیں ہر بندہ ڈاکٹر کہتا ہے میری دوائی استعمال کرو چھوڑو دوائیوں کو ڈاکٹ میڈیکل کے کتاب اٹھاؤ جو سمجھ جائے وہ عمل کرو اکر صاحب ہیک جیندہ نبجسی میں کہا پوتر ہے ہیک کی صحیح عقیدی علیہ نبجسی چھکی رکھ کام کو تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خود اس پہ عمل کرو خود عمل کرو تو معاذ کو حضور نے کیوں بیجا ہے اگر ہر بندے نے خود مسئلہ سمجھنا ہوتا ایک دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا آپ علماء دوبند جو ہو نا علماء احناف جو ہو آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث کے نام پر اپنی باتیں بتاتے ہو میں نے کہا بیٹا اللہ اس دن پر موت عطا فرما دے جب بندہ قرآن حدیث کو چھوڑ گے اپنی بات بتائے اس حادے بندے علماء تو قرآن حدیث کی تشریح کرنے والے ہوتے تشریح میں وہ بات سمجھاتے ہیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں جی نہیں بس جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہے وہی مانے میں نے اسے کہا میرے بھائی تیرے مولویوں نے کوئی کتابیں لکھی ہیں کہتے ہیں جی بہت سی لکھی ہیں میں نے کہا کیوں لکھی ہیں تیرے مولوی صرف قرآن اور حدیث کا ترجمہ چھاپتے بس قرآن کا ترجمہ چھاپو سیاستہ کا ترجمہ چھاپو انہیں کیوں لکھی ہیں مزلے کہتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لئے میں نے کہا تیرہ مولوی سمجھانے کے لئے لکھے تو ماننا جائز ہے امام ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد چودہ سو سال پہلے لکھ جائے تو ناجائز کیوں ہو جاتا ہے یا ناجائز کیوں ہو جاتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب آئے انہوں نے ان جیسی احادیث کو لے کر بنیاد بنائی اور قرآن اور حدیث میں چھپے ہوئے مسئلوں کو نکال نکال کے لکھنا شروع کر دیا موسیقی